اور پھر دوست کیا حال چال ہے تو آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ایک سویگنگ ٹول جس کے بارے میں کافی سارے دوستوں نے مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھا تھا کہ اس ٹول کے بارے میں مجھے بتائیے اور اس کا ویڈیو بنا کے ہمیں بتائیے کہ یہ ٹول واقعی یوسفل ہے یا نہیں ہے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ سویگنگ ٹول کس طرح سے کام کرتا ہے اور شاید آپ میں سے کافی سارے دوستوں کے اس کے بارے میں پتا بھی ہو لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کا ڈیمو دکھانے والا ہوں اور یہ ٹول میں نے ایمیزون سے کھریدا ہے اور کتنے کا ہے یہ میں آپ کو لاشٹ میں بتاؤں گا اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کو پسند آتا ہے تو ڈسکریپشن باکس میں لنک دے رکھی وہاں پہ کلک کر کے آپ اسے ایمیزون سے کھرید سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس کا ڈیمو کس طرح سے کام کرتا ہے یا واقعی یہ یوسفل ہے یا نہیں ہے تو ہم آ چکے ہیں ٹیبل پہ اور یہ دیکھیں یہ ہے وہ ٹول اور اس کے اندر آپ کو چھے سیٹ ملتے ہیں جس میں نمبر لکھے ہوئے اور ہمارے یوسفل جو ہونے والا ہے وہ ہے 5.8 کا اور یہ 1x2 کا اور یہ 1.4 کا تو ہمارے یہ تین ہی یوسفل میں آتے ہیں کیونکہ ہمارے جو ac technician ہیں ان کو صرف یہی پائپوں کی ضرورت پڑتی ہے 5.8 کی 1.2 کی 1.4 تو میرے پاس میں دو سائز کے پائپ ہے ایک ہے 1.2 کا اور ایک 1.4 کا مطلب کہ ایک ہے half کا اور ایک ہے quarter کا تو چلیے میں اس کے اوپر آپ کو یہ ڈیمو کر کے دکھانے والا ہوں تو اسے استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس میں ہونی چاہیے یہ drill machine آپ کی جو hammer drill machine ہے اس میں اگر سامنے چک لگانے کا option ہے تو آپ چک لگا کے یہ bit لگا کے استعمال کر سکتے ہیں یا تو پھر آپ کو الگ سے drill machine لینی پڑے گی تو میرے پاس میں یہ cordless drill یہ دیکھیں یہ لگا لیا ہے اور اس کے بعد میں بس آپ کو یہاں پہ اسے پکڑ کے پوری طاقت کے ساتھ میں اسے گھوماتے ہوئے اور اس کے مو کو فیلا لینا ہے مطلب کہ swigging کر لینا ہے تو یہ ایسے کرتے سمیہ آپ کو یہاں پہ پائپ بہو زیادہ گرم ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ ہو سکے تو ہینڈ گلوز پہن لیجئے یا پائپ سے ہاتھ تھوڑا سا دور رکھئے یہ دیکھیں میں نے ہینڈ گلوز پہن لی کیونکہ مجھے کافی گرم لگ رہا تھا اور اب میں اسے واپس ٹرائے کرتا ہوں تو اتنا اس کا مو فیلا ہے اتنی دیر کے اندر تو اور یہ بہت زیادہ گرم ہو گیا کیونکہ یہ دیکھیں یہ میرا جو ہے ہینڈ گلوز بھی یہاں پہ چھپک رہے اور گرم ہو گیا یہ تو اس میں ایک ہی سمجھے ہے جب آپ اس سے ایسے طرح سے مو فیلائیں گے تو یہ گرم ہو جاتا ہے اب یہ مو فیلانے کے بعد میں سویکنگ ہونے کے بعد میں آپ یہ پائپ کو یہاں جوڑ کے اس کی بریزنگ کر سکتے ہیں اور یہ پائپ یہاں پہ آرام سے جوڑ جائے گا لیکن اس میں ایک ہی سمجھے ہے کہ جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور آپ کی طاقت اس میں بہت زیادہ لگی تب ہی یہ پروپر طریقے سے ورک کرے گا لیکن میں نے پوری تاگھت لگانے کے بعد میں بھی یہ اتنا ہی سویک ہوا اتنا ہی اس کا مو فیلا ہے پروپر طریقے سے ابھی تک اس کا مو نہیں فیلا تو چلو ایک بار اور ٹرائے کرتے تو اور سویکنگ کرنے کے بعد میں اس کے مو کے اندر اتنی جگہ بن گئی ہے اور اب میں یہ پائپ کو جب اس میں فساتا ہوں تو یہ آرام سے اس میں فس جاتا ہے بس اب اس کے بعد میں اس میں بریزنگ کر کے آپ اسے آرام سے جوائنٹ کر سکتے ہیں تو یہ اتنا یوسفول ہے تو چلو اب میں اس پہ ہاپ کے پائپ کے اوپر ٹرائے کرتا ہوں ہاپ کا پائپ پروپر طریقے سے سویکنگ ہوتا ہے یا نہیں تو یہ ہم بٹ چینج کر لیتے ہیں اس کی اور یہ میں نے ون ٹو کا لگا دیا مطلب کہ ہاپ کا اور اب ٹرائے کرتے ہیں تو ہمارے یہ ڈریل ماشین کی بیٹری تھوڑی سی اتر گئی ہے تو میں نے اب یہ والی ڈریل ماشین لیا جو کی بجلی سے چلتی ہے تو اس سے کریں گے کیونکہ اس میں سویکنگ کرتے سمیں میں اس کی جو سپیڈ ہے وہ پروپر ہونی چاہیے ورنہ یہ پروپر طریقے سے سویکنگ ہوتا نہیں ہے تو چلیے میں اب اسے واپس اس ڈریل سے دیکھتا ہوں کتنے جلدی اس کی سویکنگ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اب پروپر طریقے سے اس میں سویکنگ ملی ہے تب جا کر یہ جو ہے اچھے سویکنگ ہو گیا اور اب اس میں یہ پائپ فسا کے دیکھتے ہیں اندر جاتا ہے کہ جی ہاں اب یہ بلکل اندر چلا گیا یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ جوائنٹ ہو گیا تو اب آپ اس میں بریزنگ کر کے اسے جوائنٹ کر سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کارڈلیس ڈریل میں پروپر طریقے سے کام نہیں کرتا ہے اور اس طرح کی اگر آپ کے پاس میں ڈریل مشین ہے تو اس میں پروپر طریقے سے کام کرے گا کیونکہ اس کو سپیڈ بہت اچھی چاہیے تب جا کر یہ گرم ہو جاتا ہے کوپر اور نرم ہونے کے بعد میں اس کا مو فیلتا ہے کیونکہ ویسے بھی کوپر نرم ہی ہوتا ہے لیکن گرم ہونے سے اور زیادہ نرم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ کام کرتا ہے اس کا مو فیلانے کا سویگنگ ہونے کا تو یہ ہمارا ہو چکا ہے پروپر طریقے سے ایک بار یہ والا بھی لگا کے ٹرائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنے جلدی ہوتا ہے یہ دیکھیں تو یہ ہو گیا ابھی پروپر طریقے سے اور اس کے بعد میں ہم اس پائپ کو اس میں لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پروپر طریقے سے اس میں لگ گیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مشین کی سپیڈ بہت اچھی ہونی چاہیے ڈریل مشین کی یہ جو ہمارے پاس میں چھوٹے گئے جو ڈریل مشین ہے اس کی سپیڈ بہت اچھی ہے اس لئے اس نے یہ کام پھٹا پھٹ کر دیا تو دیکھا دوستو کہ کس طرح سے یہ سویگنگ ٹول کام کرتا ہے سویگنگ ٹول بھی بول سکتے ہیں اور اسے سویگنگ بیٹ بھی بول سکتے ہیں جو کہ ڈریل مشین میں لگ جاتے ہیں اور جیسا کہ میں نے بتا ہے کہ آپ کے یہ ڈریل سے زیادہ بڑیا اس والی ڈریل میں کام کرے گا جو بجلی سے چلتی ہے کیونکہ اس کی سپیڈ جو ہے کم نہیں ہوتی ہے پھولی سپیڈ میں رہتی ہے اور جس کے وجہ سے یہ جلدی گرم ہو جاتا ہے اور اس میں اچھے سے ہو جاتا ہے تو ویسے تو یہ کافی یوسفل ٹول ہے یہ آپ کو لگتا ہے آپ کے لئے یوسفل ہے تو آپ اسے ایمیزون سے خرید سکتے ہیں اسے میں نے ایمیزون سے 800 روپے میں خریدا تھا یہ کبھی کبھی 7500 اور 600 روپے کا بھی مل جاتا ہے ایمیزون پہ ڈسکریپچن باکس میں میں لنک دے دوں گا ایمیزون پہ ہمیشہ اس کی پرائس کم جادہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو ایمیزون پہ اگر میں اس ٹول کی ریٹنگ دینا چاہوں تو 3 سے 4 تک دوں گا کیونکہ یہ ٹول استعمال کرنے کے لئے آپ کو اس طرح کی الگ سے ایک ڈریل مشین رکھنی پڑے گی کیونکہ اگر آپ بڑی ڈریل مشین کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہ ڈریل مشین والی جو چک ہے وہ آپ کو الگ سے لگانی پڑے گی اور بڑی ڈریل مشین آپ ایک بار میں ہاتھ میں پوری طرح سے ہینڈل نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے یا تو آپ کے ساتھ میں کوئی ہونا چاہیے تب ایک جنہ مشین چلائے اور ایک جنہ اس طرح سے پائپ کو پکڑ کے اس کو سویگن کریں تب جا کر کے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تو باقی تو یوسفول ہے لیکن ڈریل مشین اگر آپ کو دو دو لے کے چلنی پڑے گی اس کے لئے اگر قوڑلیس ڈریل اگر آپ کی بہت بڑیا ہے ہمارے والے ڈریل سے تو آپ اس سے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہماری یہ قوڑلیس ڈریل مشین یہاں پر فیل ہو گئی کیونکہ اس کی بیٹری بہت جلدی اتر گئی ہے حالانکہ میں نے چارجنگ بیٹری اس میں ڈالیے تب بھی تو آپ اچھی والی ڈریل مشین کا استعمال کریں گے تو شاید آپ کا کام ہو جائے گا تو کیسا لگا آپ کو یہ ٹول نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپول رہا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چیدی چینل پر نئے تو نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے گھنٹی کا بٹن نبھائی ہے جب بھی نئے ویڈے ڈالیں گے ہر ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کوئی ملے گا تو thank you so much watching this ویڈیو ملتے ہیں اگلے وڈے میں ہمیشہ اپنار اپنوں کو خیال رکھئے Always keep smiling Jai